دوستو لائف ایک ریس کی طرح ہے ہر کوئی آگے نکلنے کے لیے بھاگ رہا ہے کوئی بہت زیادہ محنت کر کے آگے بھاگ رہا ہے اور کوئی اپنے پیسے کے زور سے آگے بھاگ رہا ہے دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں ہر کوئی بھاگ رہا ہے ہم سب ہی سکسس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پر کیا ہوتا ہے بہت کم لوگوں کو ہی سکسس مل پاتی ہے اور بہت لوگ تو زندگی کی اس بھاگ دوڑ سے ہار کر بھاگنا ہی بند کر دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے گلت سادن اپنانے لگ دیتے ہیں دوست جب تک آپ خود سے ہار نہیں جاتے تب تک آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا بس آپ اپنے آپ کو اتنا مجبوط پناو کہ آپ کو کوئی ہرا نہیں سکے کئی بار ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں پرنتو پھر بھی ہمیں سکسس نہیں مل پاتی تو بجائے یہ سوچیں کہ اس میں یار اس کا دوش ہے اس میں اس کا دوش ہے ہمیں اپنے اندر بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یار میرے میں کم ہی کہہ رہے گئی تھی تب ہی ہمیں وہ راستے ملیں گے جو ہمیں سکسس کی اور لے جائیں گے اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہو تو آپ یہ مت سوچو کہ یار اتنے سٹوڈنٹ آگئی ہیں کمپیٹیشن بہت بڑھ گیا ہے میں تو کبھی بھی ٹاپ نہیں کبھی آئی نہیں سکتا اگر آپ ٹاپ لسٹ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ بینا کچھ اور سوچیں کیول پڑھائی پر دیان دو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹاپ میں آئی نہ آسکے آپ کے اندر ضرور وہ انرجی آئے گیا اور آپ کو کامیابی ملے جو ٹاپر ہوتے ہیں وہ ہمارے جیسی ہوتے ہیں وہ کوئی اور پلینٹ سے نہیں آتے ہیں اس لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی پھر ہی آپ کے اندر وہ انرجی آپ آئے گی جو آپ کو سکسس کی اور لے جائے گی کچھ لوگ تو ٹائم ٹیبل بنا کر بھی تھک چکے ہوں گے شاید آپ میں بھی بہت سارے لوگ ایسی ہوں گی پر کیا ہوتا ہے پھولو کرنے میں بہت زیادہ آپ کو دکھت آتی ہوگی اس سے آپ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے پریشان ہو جاتے ہوگی جب یہ ٹھان لوگے نا کہ میں نے آپ کچھ بند کر دکھانا ہے کچھ کر کر دکھانا ہے اس بار میں نے ٹاپ کرنا ہے تو آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا آپ کے اندر وہ نرجی بھی ہوگی آپ کی محنت جرور رنگ لے کر آئے گی تو دوست سب سے پہلے اپنی سوچ کو پوسٹیو کرو اور محنت کرو پھر آپ کو سکسس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت سکسس آپ کے پیچھے بھاگے گی اگر آپ ایک بیجنس مین ہو تو آپ بھی شاید اپنے آفیس میں بہت زیادہ محنت کرتے ہوگے اور آپ کو پرموشن میں دکھت آ رہی ہوگی یا آپ کی کوئی محنت کی کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا تو دوست بجائے یہ سوچیں کہ یار میں تو اتنا بیکار میں میند کر رہا ہوں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا چھوڑے یار ہمیں اپنی طرف سے ہمیشہ ریگلر بیسٹ دیتے جانا چاہیے چاہے لوگ زو مرجی کہیں آپ ان کی ایک نہ سنیں کیونکہ لوگوں کا کام تو کہنا ہی ہے وہ نہیں چاہتے کہ آپ سکسسفل بنیں ایک دن آپ کی میند ضرور رنگ لے کر آئے آپ کے اندر یہ دو باتیں کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے پہلی بات آس اور دوسری بات وشواش جسے ہم سیلف کانفیڈنس بھی کہتے ہیں اپنے آپ پر وشواش ایک بات جو سوٹ کر سچ ہے کہ محنت کرنے والوں کی محنت کبھی بیکار نہیں ہوتی اور محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی دوست یہ باتیں کبھی مت بھولنا اور سوڈا محنت کرتے رہنا ایک دن ایسا آئے گا جب آپ بہت سکسسفل بن جاؤ گے بس محنت کرنا کبھی مت چھوڑنا دوستو یہ میری پہلی یوٹیوب پر ویڈیو تھی آپ کو پسند ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبانا اور اس ویڈیو کو جہاں سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کرنا تاکہ میں لوگوں کی سوٹ میں بدلاؤلا سکھوں اور ان کی نیکٹی سوٹ کو پوزٹیو کر سکھوں میرا ویڈیو بنانے کا یہی ایک مقصد ہے پلیز آپ جہاں سے زیادہ اس ویڈیو کو جہاں شیئر کریں اور آپ سبی کے آگے ایک بینٹی ہے اس چینل کو جہاں سبسکرائب کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو آپ کے موبائل فون پر ترنت نوٹکیشن شو ہو جائے بہت بہت دھنیوار دوستو جائے ہن جائے بار موسیقا